ہس سروکار بیٹھے ہوم گارڈ ابھیارتی زیلہ پرشاسن اور سرکار کے خلاف کی نارے بازی اپیندر کشوہا پہنچے مظفر پور اپچناو کو لے کر بھاشپا پر کسا تنج کیمور میں سرسو کی ونائی کسانوں کے لیے بنی وردان کیمور کے کسان سرسو کی کھیتتی کو پراک نکتا نمسکار میں ہوں میوری سرواستبہ آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹیوی شروع کرتے ہیں بیہار کی بڑی خبروں کے ساتھ مظفر پور میں جدیوں کے سنسدی بوٹ کی ادھاکچ سہب پورو کیندری منتری اپیندر کشوہا ایک نیجی کارکرم میں شامل ہونے پہنچے اس دوران انہوں نے اپچناو کے پینام کو لے کر کہا کہ گوپال گنج اور موکامہ میں بی جے پی کی ہار ہونی تیہ ہے اس لیے بی جے پی کے لوگ جھوٹا آروپ لگا رہے ہیں اور گلت بیان باجی کر رہے ہیں ساتھ ہی سوشیل موڈی کے بیان پر بھی پلٹوار کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی کے کئی نیتا بیدھائک بھی ہمارے سمپرک میں ہیں جیڈیو کے سمپرک میں ہیں اور اس کو بھی لے کر ہم جلد جواب دیں گے وہی پارٹی لگاتی ہے جس پارٹی کو لگتا ہے کہ اب ہار ہماری ہونے والی ہے تو اس سے تو اسپسٹ ہے بی جے پی کے لوگ اب ابھی کچھ دیر پہلے تک تو دعوی کرتے تھے اب آروپ لگانے لگے تو آروپ لگانے کا مطلب ہے کہ اپنی ہار کا کارن لوگوں کے بیچ پروسے گے اس کارن سے ہار ہوئی ہے تو ہار ان لوگوں نے مانلی اس بات سے تیہ ہے سہرسہ میں ہوم گارڈ ابھیرتیوں کو نیوکٹی پتر نہیں ملنے سے زلہ پرشاسن اور سرکار کے پرتی ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے سہرسہ اسٹیڈیم کے باہری پریسر میں ہوم گارڈ ابھیرتی دھرنا پردرسن پر بیٹھے اور پردرسن کاریوں نے زلہ پرشاسن ایوم سرکار کے خلاف جم کر نارے بازی بھی کی پردرسن کاریوں کا کہنا ہے کہ دو ہزار گیارہ کے بگیعاپن کے آدھار پر بیہار گری رکشہ واہنی بیبھاگ کے دوارہ فارم بھروایا گیا جس کے سال کیارہ سال بعد دو ہزار بائیس میں شاریدک جانچ پرکشہ لی گئے جس میں زلے کے درجنوں ابھیرتی سطفل ہوئے باوجود ہوم گارڈ بیبھاگ کے دوارہ بہالی ایوم نیوکٹی پتر دینے کے دوران بڑے پیمانے پر اُلٹ فیر کر دیا گیا آدھیک نمبر والے ابھیرتیوں کو چھوڑ کر کم نمبر والے ابھیرتیوں کو نیوکٹی پتر دے دیا گیا دھرنا پردرسن پر بیٹھے ہوم گارڈ ابھیرتیوں نے سہرسہ ہوم گارڈ ڈی ایس پی پر نیوکٹی پتر باتنے کے دوران روپے لیندین کرنے کا آروپ لگایا ہے مانگ کرتے ہیں ہی ایوکیشن کے بات کرتے ہیں اس کے بات جو ہے 11 سال کے بات 2011 میں جو بہالی نکالا گیا 11 سال کے بات بہالی لیا گیا اس کے بات جانب جتنا ہم ہوتا میٹیکل پلیس بھیریفیکیشن میں پاس کرنے کے بات بھی ہم لوگ کو نہیں لیا جا رہا ہے tecnología عمل کرتے ہیں ہم لوگ کو نیا چاہیے ہم لوگ کیا کرنے کے لئے ہم لوگ راتی کھائے ہومر بچہ ہے مل کرتے ہیں ہم لوگ راتے ہیں ہم لوگ نے بچہ ہم لوگ کے نیا چاہیے اس کے لئے کیے ہوگا ہے ہم گارڈ بہالی کے لئے گرن پرداشن کیے ہوگا ہے یہ ہم گارڈ بہالی 2011 میں پھونڈ بھوڑھے موسیقی 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 کیمور کے بھگوان پور پرکھنڈ شیطر کے رہنے والے امریش پوری عرف امریش کمار تیواری نے ایک آلگ ہی ریکارڈ بنا کر زلے کے ساتھ ساتھ اپنے پردیس کا بھی نام روشن کیا ہے بتا دے کہ بیٹے 26 جنوری پر امریش دوارہ بنائی گئی دھان کی بھوسی سے بنی گولاکار رنگولی کو انڈیا بھوک آف ریکارڈ میں شامل کیا گیا ہے امریش اپنی سوپ لبدی پر امریش نے کہا کہ رنگولی کو عبیر گلال سے نہیں بلکی دھان کی بھوسی سے بنایا گیا ہے کیمور کرشی پردھان شیطر ہے اور اسی کو دیکھتے ہوئے رنگولی کو تیار کیا گیا ہے تو وہیں امریش اب گینیج بھوک آف ورڈ ریکارڈ کے لیے کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ کئی پرکار کی گتیویدھیاں آیوجین امریش کے دوارہ ہوتے رہتے ہیں پیچھلے 26 جنوری کو میں نے ایک رنگولی بنایا تھا جو ایریا جس کا تھا سرکولر میں تھا اس کا ایریا 900 ورکفٹ کا تھا جو دھان کی بھوسی سے بنایا تھا اور اس کے پیچھے کا وضع یہ تھا خبر موتیہاری سے ہے جہاں پولیس سے نیائے نہیں ملنے پر اور پولیس پرتاڑنا سے تنگ آ کر یوک نے آت مہتیا کر لیا جس کا تین دن بعد پولیس نے جھاڑی سے شب برامت کیا پولیس نے شب کو پوس مارٹم کرا کر پر جنوں کو سوپا تو وہیں مرتق کی ماں نے دی آئی جی ایس پی کو آویدان دے کر تھانے کی سی سی ٹی وی جاج کر دوشی پر کاروائی کرتے ہوئے نیائے دلانے کی گوہار لگائی بتانے کی یوک کی بہن کا اشلیل ویڈیو وائرل کیا گیا تھا جس کو لے کر مرتق نے اپنی پتنی اور سالے پر آروپ لگایا تھا اور پراتمی کی درج کرانے کے لیے تھانے کا چکر لگا رہا تھا پر پولیس نے گالی گلوج کر کے اسے تھانے سے بھگا دیا جس کی وجہ سے اس نے آتما ہاتھیا کر لی تو وہیں گوویند گنج انسپیکٹر نے ماملے کو لے کر بتایا کہ مرتق یوک کی آویدان پر پراتمی درج کر پولیس کاروائی میں جھوٹی تھی پر اس کا شب برامد ہوا ہے پر جنوں دوارہ پولیس پر پرتاڑت کرنے کا آروپ لگایا گیا ہے جو نیرادھار ہے آرہ میں سونے کے بیفسائی کے پیتا کا پہرڑ کر لیا گیا ہے جس کی بائیک ایک نیجی مارکٹ کے پاس سے لہوار اس حالت میں برامت کی گئی ہے بتا دیں کہ اس کے پریوار کی آرہ میں تین اور پٹنا میں دو بڑی آبھو شرط کی دکانیں ہیں تو وہیں پولیس نے اس اپہرڑ کان کو گمبھیرتا سے لیتے ہوئے ڈی آئی او اور تقنیقی سیل کو بھی جانچ میں لگایا ہے اور دو دکانداروں ایوام ایک محلہ کو حراست میں لے کر پولیس پوچھتا چل کر رہی ہے ہم لوگ یہاں پہ سونی چیندی کا دکان ہے ہم لوگ یہاں پہ سونی چیندی کا دکان ہے ہم لوگ یہاں پہ تین دکان آرہ میں ہے دو دکان پٹنا میں ہے میرے بھادر جی میں ایک ہم لوگ کا مارکٹ ہے بلوہی ناہر پہ اور وہیں پہ رینٹ کل دو تاریخ تھا رینٹ لینے کے لیے گئے تھے اور اسی میں کیا بیواد ہوا کیا نہیں ابھی اس پسٹ نہیں کل سندھیا سے اپنے گھر سے نکلنے کے بعد لوٹے نہیں ہیں پریجنوں کے دوارہ کافی خوش بین کی گئے اور آج صوبے نگر تھانا کو سوچنا دی گئے نگر تھانا کے دوارہ اگرطر کاروائی کرتے ہوئے خبر پشم چمپارن بیٹیا سے ہے جہاں پولیس کے عوید بالو کھنن کے خلاف کاروائی سے بالو مافیاؤں میں دہشت ہے رام نگر تھانا پولیس کو گرشت کے دوران عوید بالو لدہ چار ٹائر کو پکڑنے میں سفلتہ ملی ہے بتایا جا رہا ہے کہ شیطر میں لگاتار عوید طریقے سے بالو کا کھنن اونچے دام پر بیتنے کی سوچنا مل رہی تھی جس کے بعد پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے عوید بالو لدہ ٹائر کو جبت کیا پولیس آدھکاری نے بتایا کہ عوید بالو کے سنبند میں گفت سوچنا ملی تھی جس کے بعد یہ سونکھر چوک کے رام کھیرہ ندی میں کاروائی کی گئی آگے بتایا گیا کہ عوید کاروبار کے خلاف یہ کاروائی جاری رہے گی بیتیا کے رام نگر کی پرانی بازار میں دو اگیات چوروں نے ایک موٹر سائیکل چوری کی گھٹنا کو انجام دیا یہ واردہ سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئی تو وہیں پیڑیت نے بائیک چوری کی ریپورٹ تھانے میں درج کر آئی ہے عویدن میں انہوں نے بتایا ہے کہ کافی خوج بین کرنے کے بعد بھی ان کی بائیک نہیں ملی جس کے لئے انہوں نے نیائے کی گوہار لگائی ہے فلحال ماملی کی جانچ میں پولیس جڑ گئی ہے نوادہ کے پکری ورمہ تھانا شیطر انترگت کچنا موٹ کے سمیپ اگیات وہاں نے بائیک کو ٹکر مار دی جس میں بائیک چالک گھائل ہو گیا اور چالک کے ساتھی کو اس تھانی لوگوں کے سہیوگ سے نوادہ اسپتال میں بھرتی کرائے گیا جہاں علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی گھٹنا کی سوشنا ملتے ہی پکری ورمہ تھانے کی پولیس نے گھٹنا اسطل پہنچ کر شب کو قبضے ملے کر پوش ماتم کے لیے نوادہ صدر اسپتال بھیج دیا تو وہیں گھٹنا کو لے کر پرجنوں کا رو رو کر برا حال ہے اور پولیس آگے کی کاروائی میں جڑ گئی ہے ہم بائیک سے جا رہے تھے کچھنا موڑ سے پہلے وہ جو پولی آیا ہے وہاں پہ پہ پیچھے سے کوئی گاڑی ٹکر مارا ہم سے ہم انوائلنس ہو کر کے پول میں ٹکرا کر کے پھکا گیاں دونوں روڑ کے نوادہ کی رجاوری بس اسٹینٹ کے پاس انڈین اوور سیج بینک کے ایٹیم میں بادماس لوگ توڑنے لگے اسی دوران ایٹیم میں لگا سائرن اچانک سے بجنے لگا سائرن بجتے ہی آس پاس کے لوگ وہاں جمع ہو گئے اور ایک بادماس کو پکڑ لیا پولیس نے آروپی کو گرفتار کر اس سے پوستاش کے بعد دو اور آروپیوں کو گرفتار کیا ہے فلحال پولیس ابھی گرفتار آروپیوں کو جیل بھیجنے کی تیاری میں جوٹی ہے ایٹیم میں پرویس کیا ہے ٹھیک ہے اور ایٹیم کا اپری حصہ کھولنے کا پریہاس کیا اٹھ گیا کہ ایٹیم میں سیکیورٹی الارم لگا ہوا ہے وہ جیسا ہی اوپر کا جو باپس کھولنے کا پریہاس کیا تو الارم بجنے میں لگا ہے جس کے کاران آس پاس کے مارکٹ کے لوگ الیٹ ہو گئے اسی بیچ الارم کا بات سنتے ہیں دونوں بھاگنے کا پریہاس کرنے میں لگا ہے بھاگنے میں جبکہ ایک بیٹی سفل رہا دوسرا بیٹی کو لوکل مارکٹ والے میں پکڑ دیا جو بیٹی بھاگ رہا تھا اس کو بھاگتے کرنے میں اس کے پاس سے ایک ایٹیم کا ایٹیم نکلا نوادہ نگر تھانہ شیطر کے خریدی بگہا گاؤں کے پاس موڈن اسکول کی بس نے بائک کو ٹکر مار دی جسے بائک چالک خائل ہو گیا جس کو اس تھانی لوگوں کی مدد سے نوادہ صدر اسپتال میں بھرتی کرائے گیا جہاں اسے بہتر علاج کے لیے پاوہ پوری ریفر کر دیا گیا بتایا جا رہا ہے کیوک بائک سے اپنے نانی کی گھر جا رہا تھا تب ہی راستے میں تیج رفتار بس نے بائک کو ٹکر مار دی جس سے بائک چالک گمپھی روپ سے گھائل ہو گیا گھر جا رہا تھا گھر جا رہا تھا گھر جا رہا تھا گھر جا رہا تھا ہم کو جو پوائج سے سوشتہ بیلا کہ چی ڈیٹ کر گیا ہر در پہنچے ہوں سپیٹر یہاں آتے ہیں تو دیگر گھنٹا سے کوئی ڈاپٹر نہیں دیگر گھنٹا سے پڑھتے ہیں دیگر گھنٹا سے نہیں ایک ہمارے ملتر ہیں دیگر کو بھی پورٹ کیے تو بولے کہ اچھا ہم کہتے ہیں ہمارے ملتر 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 ہیں بیہار کی خبروں میں اتنا ہی دیزونیا کی تمام خبروں کے لئے دیکھتے رہی ہے پرائیم ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار